گجرات میں تین دن کے ساتھ بھاونہ اپواز کے بعد گجرات کے سی ایم نریندر موڈی کی اصل بھاونہیں سامنے آنے لگی ہیں نریندر موڈی کے خلاف آواز اٹھانے والے راج کے آئے آئی پی ایس افسر سنجیو بھٹ کو اس کی سزا آخرکار ملی گئی پہلے ہی نے لمبت چل رہے تھے بھٹ اور اب انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے آئی پی ایس سنجیو بھٹ کو مہنہ پڑا موڈی سپنگا پہلے نوکری سے ہوئے سسپنڈ اور اب آئی پی ایس افسر کو کھانی پڑی جیل کی ہوا شکروبار کو گجرات پولیس نے سنجیو بھٹ کو گاندھی نگر میں گرفتار کر لیا بھٹ کی گرفتاری ہوئی ہے ان کی سیکیورٹی میں تینات رہے ایک کانسٹیبل کرن سنگھ پند کی شکایت پر دراصل کانسٹیبل نے آئی پی ایس سنجیو بھٹ کے خلاف احمد آباد کے گھاٹ لوڈیا تھانے میں ایف آئی آر درج کرائی تھی اس کا آروپ ہے سنجیو بھٹ نے اسے ڈرہا دھمکا کر ستائیس فروری دو ہزار دو کی ہائی لیول میٹنگ سے سمبندت حلف نامے پر دستکت کرائے تھے کانسٹیبل کے مطابق یہ وہی حلف نامہ تھا جو سنجیو بھٹ نے موڈی سرکار کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کیا تھا حلف نامے میں سنجیو بھٹ نے آروپ لگایا تھا کہ موڈی نے دنگوں کے دوران پولیس کو مسلم سمدائے کی فریاد انسنی کرنے کو کہا تھا آئی پی ایس سنجیو بھٹ کے وکیل کا آروپ ہے کہ اس حلف نامے کے بعد سے ہی وہ سرکار کے نشانے پر تھے 189, 195, 341 اور 342 اس کے بعد ان کو ایسے ہی بیٹھا کے رکھا ہے میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا میں کہنا چاہوں تو بہت کچھ کہہ سکتا ہے میں ابھی نہیں کہوں گا مجھے ابھی کہنا اچھیت نہیں رہے گا مجھے کچھ ابھی کہنا نہیں ہے مجھے کچھ کہنا اچھیت نہیں رہے گا آئی پی ایس افسر سنجیو بھٹ کی گرفتاری ہر ان پانڈیا مرڈر کیس کی جانچ اور گجرات دنگوں سے جڑی ہے پھر بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس گرفتاری پر سیاست نہ ہو کئی نیتہ کھل کر سنجیو بھٹ کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں اس گرفتاری میں سیاست کے تڑکے نے اس لڑائی کو اور بھی دلچسپ بنا دیا ہے پورپ پٹیل احمد آباد نیوز 24 پورپ پورپ